مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست غالب اور حکمت والا ہے مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ آسمان زمین کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ وہی بات آخرت کا عقیدہ کہ یہ کائنات بیکار پیدا نہیں ہوئی ہے جو غیر مسلم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حساب و کتاب نہیں ہے تو اس سے سیدھا سیدھا نزیزہ نکلتا ہے کہ بس ایسے ہی اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے وَأَجَلِ مُسَمَّا ہم نے ایک متعین مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے اس کائنات کو اس کے بعد حساب و کتاب ہے لیکن ہوتا کیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَافِرَ لَوْكَ عَمَّا أُنزِرُوا اس عذاب سے جس سے ان کو ڈرائیا جاتا ہے معلزون اعراس کر رہے ہیں ہر کافر کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے قیامت آئے گی پھر مرد زندہ ہوں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ اس سے غافل ہیں عراس کر رہے ہیں اور عراس کی وجہ کیا ہے ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو باطل پیدا کیا ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کافروں میں بڑی قسم کافروں کی مشرقین کی تھی اب ان کی طرف خطاب ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو صحیح مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جِنْكُوْ تُمْ اللَّهِ درہ دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے کوئی ایک چیز جو ان کی پیدائش ہو ان کی کیریشن ہو وہ تو دکھاؤ مجھے اَمْ لَهُمْ شِرْقُنْ فِي السَّمَاوَاتِ یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی شرکت ہے یعنی جب اللہ جب آسمان بنا رہا تھا تو یہ پارٹنر تھے ماذا اللہ اللہ کے آسمان بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک تھے کچھ بھی نہیں ہے ای تونی بی کتاب من قبل حادہ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے ایک کوئی نقلی دلیل کہتے ہیں ایک کوئی عقلی یعنی عقل سے کوئی فیصلہ ہو یا نقل نقل کا مطلب کوئی نیوز آپ کے پاس پہنچی ہو جو سچے آدمی کی خبر ہو میں بار بار مثال دیتا ہوں باز زبا ہم نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوتی ناقل فیصلہ کرتی ہے تو ہمیں کوئی بتا رہا ہوتا ہے بتانے والا سچا ہوتا ہے اس لئے ہم مان لیتے ہیں تو اللہ نے پہلے دلیل دی کہ یہ جو معبود ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اللہ کے ساتھ آسمانوں کو بنا رہے تھے یا زمین میں شریک تھے یا کوئی نقلی دلیل ہے نقلی دلیل کیوں کہ پرانی کتاب ہو آسمانی کتاب جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ ہمارے سامنے لے کر آؤ ایتونیم بی کتاب امن قبل حادہ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ کیونکہ قرآن جو کتاب ہے وہ تو ان سب چیزوں کی نفی کر رہی ہے تو تمہارے پاس کوئی پرانی کتاب ہو اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا وہ ہمارے سامنے لے کر آؤ او اثارت من علم کتاب نہیں تو علم کا کوئی نشان لے آؤ جیسے علم کے کوئی باقیات ہوتی ہے نا علم کی کوئی پرچہ ملے تمہیں کسی غار سے یہ اصل میں مبالغتاً ان پر نفی کی جا رہی ہے جیسے ہم کسی پہ کہتے ہیں نا یار کوئی بھی شخص کوئی بڑی بات کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی کسی کتاب میں پڑھئیے تُو نے یعنی کتاب کی تحقیق تو بعد میں ہوتی رہے گی کہ وہ کتاب صحیح تھی یا غلط تھی لیکن یہ تُو نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کسی بھی کتاب میں ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے تو اس کے باطل ہونا بالکل بدی ہی ہے یہ مقصد قرآن کا اثارت من علم علم کا کوئی نشان تمہارے پاس ہو یعنی ایسے ہی بس ہوایی ایک باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ کے ان کنتم صادقین اگر اپنے دعوے میں سچے ہو پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّا يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّا اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے من اور ایسے کو پکارے لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب ہی نہ دے سکے مندروں میں بطوں کے سامنے سو سو سال بھی ایسے لوگ گزرے جنہوں نے بطوں کو پکار ہے اللہ کہتے ہیں کوئی رسپونس ملے گا ہی نہیں وہاں سے تمہیں بلکہ کیا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونِ یہ تمہاری پکار سے غافل بھی ہے کیونکہ ان کے پاس کان نہیں ہے جن سے یہ سن سکتے ہوں ان کے پاس دل نہیں ہے جن سے یہ سوچ سکتے ہوں وَإِذَا حُشْرَ النَّاس اور مزید یہ کہ جب قیامت میں اللہ لوگوں کو جمع کرے گا کانو لہم آدان یہی معبود تمہارے دشمن بن جائیں گے اللہ ان کو ایک شعور دے گا کیونکہ یہ مشرقین جب کہیں گے نا ہم نے ان کو پکارا یہ بزرگوں کی مورتیاں تھیں یہ اللہ والے لوگ تھے آج ہی ہمارے کام آئیں گے تو بجائے کام آنے کے وہ الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِين اور ان کی عبادت سے انکار کر بیٹھیں گے یہ مضمون قرآن میں دوسری جگہوں پر کئی بار گزر چکا ہے کہ وہ انکار کر دیں گے مَا كَانُوا اِيَا نَا يَعْبُدُونَ یہ ہماری عبادت نہیں بلکہ تو شیطان کی عبادت کرتے تھے وَإِذَا تُطْلَعَ لِهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اتنی بے اقلی یہ کر رہے ہیں جبکہ اس کے برخلاف عقید توحید جس کے عقل سے بھی دلائل قائم اور نقل سے بھی اور وہ کیا ہے قرآن کی واضح آیات یعنی بے اقلی کی طرف جا رہے ہیں اور جو عقل کی بات ہے قرآنی آیات ہیں وہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ کافر لوگ اس حق کو کہتے ہیں لَمَّا جَاؤں جب ان کے پاس آ چکا ہو کہتے ہیں یہ کھلا ہوا جادو ہے یہ لَمَّا جَاؤں ہم اس لیے بتایا کہ جو کتاب آپ نے پڑھی نہ ہو اس کی آیات آپ پر تلاوت نہ کی جاتی ہو لیکن آپ کو یہ ہو کہ جب بھی کسی پہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ ہل جاتا ہے اندر سے تو اس کے بارے میں امکان کے درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے جادو ہو جو کسی پہ اثر کر رہا ہو لیکن جب وہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ خود سن لیں اور اس کے مضامین کو پڑھ لیں آپ غور کر لیں آپ کو پتا ہو کہ اس میں ماباب سے حسن سلوک کا حکم ہے اس میں عقیدہ توحید ہے اس میں نماز کا حکم ہے اس میں زنہ سے روکا گیا ہے ایسے کلام کو جادو کہنے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے کیونکہ جادو گروں کا کلام کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اس لیے قرآن نے کہا کہ کافر لوگ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جب یہ آیات ان کے پاس آ جاتی ہیں انہیں خود اپنی کانوں سے سن لیتے ہیں یہ یا کہ یہ کتاب کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ہا دا سحر مبین یہ کھلا ہوا جادو ہے ام یقولون افترہ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے این افترائیتوہو اگر بالفرض میں نے اس کو گڑھ لیا ہے فلا تملکو لنی من اللہ شیئہ تو اللہ سے تم میرے کسی چیز کے مالک نہیں یعنی اللہ اگر مجھے عذاب پہنچانا چاہے گا تو تم مالک بن کے اس کو روک نہیں سکتے یعنی اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں پھر بلکل ایسے یہ جیسے سورہ الحاقہ میں ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلِيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن تو دور کی بات ایک آیت بھی ہم پہ غلط منصوب کر لیتے تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کارڈ ڈالتے تو وجہ اس کی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر آپ اللہ پہ ماز اللہ جھوٹ گھڑیں گے تو لوگ اس کو سچا سمجھنا شروع کر دیں گے تو ایسا شخص جب اللہ پہ جھوٹ بانتا ہے تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا کیونکہ پھر یہ اللہ پہ الزام ہے تو ہاں کوئی ایسا شخص ہو جس کی کردار ہی ٹھیک نہ ہو اس کی بات سے لوگ متاثر ہونے کا خطرہ ہی نہ ہو جیسے ننگ دھڑنگ چرسی ہی رینچی ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں جیسے مرزا غلام عبد خادیانی تھا اس کی تو اپنی کتابوں سے صاف پتہ چلتا ہے دو اور دو چار کی طرح کہ شریف آدمی نہیں تھا تو کوئی عزتدار آدمی جس کے بارے میں اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کسی ملک کے سفیر آئے امریکہ نے دو سفیر بھیجے یا ایک سفیر بھیجا آپ کے پاس تو ایک جھوٹا آدمی بن کے اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں لیکن اس جھوٹے کو آپ نے دیکھا نشہ بھی کر رہا ہے دھوتی بنیان پہنی ہوئی ہے اس نے اور چرسیوں میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ سو دفعہ بھی اپنے آپ کو کہے گا میں امریکہ کا سفیر ہوں جھوٹ باندے گا امریکہ اس سے برات کا اعلان نہیں کرے گا امریکہ کو پتہ ہے اس پہ کون یقین کر لے گا یا ایسی کچھ چرسی ہیروینچین زیادہ پوتل پی لی ہے اس نے اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں ہاں کوئی ایسا شخص جس کے گیٹ اپ سے یہ لگتا ہو کہ واقعی امریکہ کا سفیر ہو سکتا ہے وہ اگر کہے گا میں امریکہ کا سفیر ہوں اور جھوٹا کارڈ بنا کے لے آئے گا تو پھر اگر امریکہ خاموش بیٹھا ہوگا لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ یہ میرا سفیر نہیں ہے پھر یہ لوگ برا بلا کہیں گے اس گورنمنٹ کو جس کا یہ سفیر ہے یعنی جھوٹا سفیر ہے تو اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اے ٹو زیٹ گیٹ اپ پیغمبروں والا ہے چالیس سال جن کی زبان سے کبھی جھوٹ کا ایک لفظ نہیں نکلا جن کی بیداخ صیرت تمہارے سامنے ہے اور جن کے موجزے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ اگر مجھ پر قرآن تو دور کی بات ایک آیت بھی گڑھ لیتے تو میں ان کو پنپنے نہیں دیتا اگر ماز اللہ گڑھ لیتے ہیں یہاں بھی یہی ہے کہ اگر میں نے یہ گڑھا ہوگا تو مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتے تو آگے قرآن کہتا ہے وہ خوب جانتا ہے جس بحث میں تم الجھے ہوئے ہو قرآن کو جادو کہہ رہے ہو کہ بھی مجھے مجنون دیوانہ کہہ رہے ہو باقی میں تمہارے ان تانوں سے اپنی دعوت کے کام کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گوا بننے کے لحاظ سے کافی ہے وہو الغفور وہ ماف کرنے والا بھی ہے کہ آج توبہ کرتے ہو تو ماف کرتا ہے اور رحیم بھی ہے رحم کرنے والا کہ اپنی طرف سے مزید تم پر رحمت کرے گا قلما کنتو بیدہ من رسول اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں پیغمبروں میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں کیا مطلب بعض دفعہ کوئی چیز دلیل سے اس کا صحیح ہونا ثابت تو ہوتا ہے لیکن اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی مثال نہیں ملتی بڑی اچھمبے کی چیز ہوتی ہے اس لیے بھی لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا دلیل سے بھی ثابت ہے اور یہ کوئی اچھمبے کی چیز بھی نہیں ہے کہ فرس ٹائم ایسا ہو رہا ہو کہ اللہ کسی کو پیغمبر بنا کے بھیج رہے ہیں اگر پہلی دفعہ ایسا ہوتا انسانوں میں آج تک کوئی پیغمبر ہی نہ آیا ہوتا پہلی دفعہ کوئی پیغمبر بن کے آئے ہوتے تو تمہارا پھر اس کو عقل سے بیئی سمجھنا اور کہنا یہ کیسے ہو گیا کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ تو پہلے پیغمبر تھوڑی ہیں ان سے پہلے کتنے پیغمبر گزرے ہیں جن کو تم بھی پیغمبر مانتے ہو تو قل ما کنتو بیدہ من الرسول اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں پیغمبروں میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں اور میں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر رہا یہ بھی اچھمبے کی بات ہے نا آپ دعویٰ کرتے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں پھر بہت ساری چیزیں آپ نہیں جانتے فیوچر کی آپ ان کو نہیں بتا پاتے تو میں نے کوئی یعنی ایسا اچھمبے کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ جیسے عامل لوگ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں میں یوں کر سکتا ہوں پھر کرتے ہیں نہیں ہوں دعویٰ پر عمل نہیں ہوتا ان کا لیکن پھر بھی لوگ بے وقوب الحمدللہ بنتے ہیں تو اور عوام کیا علماء بے وقوب بنتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ان کو ایسا بدبختوں کو ایسی شیطانی ان کے اوپر تصرفات ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو یہ بے وقوب بناتے ہیں حالانکہ کر کچھ بھی نہیں سکتے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی میں بھی آپ ان کو بتائیں کہ میرا آنا بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اور میرے دعویٰ بھی کوئی ایسے نہیں ہے جو تمہارے منٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہوں یا وہ دعویٰ ہوں جو میں کر کے نہ دکھا پاؤں ان دعویٰ میں ایک دعویٰ ہے عالم الغیب ہونا تو میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں میں نے کب کہا مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا میرے ساتھ کل کیا ہوگا یعنی فیوچر کا علم نہ مجھے ہے نہ تمہیں ہاں کچھ باتیں جو اللہ نے بتا دی وہ تو بہرحال پیغمبر کو معلوم ہے انتبیع اللہ ما یوحا علی نہیں اتبا کرتا مگر میں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میسنجر آف گارڈ ہوں تو میرا کام خود بھی اس پر عمل کرنا اللہ کے پیغام پر اور تمہیں بھی اس پر عمل کرانا وما انا الا نذیر مبین میری حیثیت صرف یہ ہے کہ میں ایک واضح درانے والا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں کہ برے عمال کروگے تو انجام برا ہوگا آگے اللہ تعالیٰ مشرقین سے کہہ رہے ہیں دیکھو دو دلائل اور ہیں دو باتیں اور ہیں جن کی بیس پہ تمہیں ایمان لانا چاہیے ایک تو یہ کہ فرض کرو اگر نبی کا دعویٰ سچا نکلا تم تو کہہ رہے ہو جھوٹا ہے ماذا اللہ یہ دعویٰ جو ہے نبی کا فرض کرو کہ یہ سچا نکلا دعویٰ تو پھر تمہارا بنے گا کیا قیامت کے دن یہ ایسا یہ جیسے حضرت علی نے کسی یہودی سے کہا تھا نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن برحق پیغمبر نکلے تو تمہارا بنے گا کیا پھر تو بعض لوگ اسی بیس پہ ایمان لے آتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس پر ایمان لے کر آ رہے ہیں جو یہودی جو اسلام کے اتنے سخت دشمن ہیں ان میں بھی جو منصف مزاج ہیں وہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں دیکھتے ہیں قرآن کی علامتیں دیکھتے ہیں اور ایمان لے کر آ رہے ہیں جن میں عبداللہ بن سلام بھی تھے اور بھی کچھ یہودی تھے جن کے دیگر حدیث کی کتابوں میں نام لکھے ہوئے ہیں جو سند کے لحاظ سے جو سب سے صحیح ترین سند ہے وہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں لیکن اور بھی بہت سارے یہودی مسلمان ہوئے تھے تو اسپیسیفک صرف عبداللہ بن سلام مراد نہیں ہے کیونکہ عبداللہ بن سلام کو اگر مراد لیا جائے نا اس آیت سے تو پھر ایک اشکال یہ ہوتا ہے مکی آیتیں وہ راجِ قول کے مطابق وہ مدینہ میں مسلمان ہوئے واللہ عالم قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ بتاؤ تو صحیح اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے اور پھر تم نے اس کا انکار کر دیا اور ساتھ میں ایک اور بات یہ کہ اس کے برحق ہونے پر دلیل نقلی بھی قائم ہے وہ کیا ہے اور بنی اسرائیل میں ایک شخص گواہی دے رہا ہے اس کے مثل پر اس کے مثل کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ مثل یا تو زائد ہے جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے حالانکہ اصل میں تو اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے لیکن مبالغتا یہ کہا جا رہا ہے کہ فرض کرو اللہ جیسا کوئی اللہ ہوتا تو اس جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ جیسا کہاں سے ہو سکتا ہے تو اس میں حقیقت مراد نہیں ہوتی کلام میں مبالغہ مراد ہوتا ہے کہ اس جیسا بھی کوئی ہونا تو اس جیسا نہیں ہو سکتا تو خود سوچو کہ پھر اصل جیسا کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مثل پر یعنی قرآن جیسے قرآن پر انہوں نے گواہی دی ہے تو اس سے حقیقت مراد نہیں ہے صرف مبالغہ پیدا کرنا ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں اس کو مثل اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے عالم امان لے کر آئے تھے انہوں نے تورات میں قرآن کے بارے میں پڑھا تھا کہ آخری نبی پر ایک کتاب نازل ہوگی جس میں اس طرح کے مضامین ہوں گے تو وہ ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ ایسا قرآن ہوگا اور یہ قرآن بالکل اس کے مثل نکلا تو اس لیے انہوں نے اس کے اپنے ذہن میں جو تصور تھا اس کے مثل پر گواہی دیئے یہ زیادہ اچھی تفسیر ہے کیونکہ یہاں مبالغہ کا مطلب کم از کم میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن میرا علم کامل نہیں ہے ہو سکتا ہے دوسرے علماء اس کو زیادہ اچھی طرح سے ایکسپریلن کر سکیں لیکن میری رائے میں یہ دوسری تفسیر زیادہ بہتر ہے اور یہ بہترین شاندار تفسیر ہے کہ علا مثل ہی کا مطلب بات بنی اسرائیل کے عالم کے چل رہی ہے تو بنی اسرائیل کے عالم اس کے مثل پر ایمان لے کر آئے کیا مطلب ان کے ذہن میں قرآن کا ایک تصور تھا اجمالی تصور کہ تورات میں یہی علامتیں ہیں کہ اس طرح کا قرآن ہوگا آخری پیغمبر پر تو وہ اسی کے مثل یہ قرآن نکلا تو علا مثل ہی اسی کے قرآن کے مثل پر وہ گواہی دے چکے ہیں اور پھر اس پر بھی گواہی دی کیونکہ یہ ان کے ذہن میں جو اس قرآن کے مثل قرآن تھا وہ بالکل اسی جیسا نکلا تو اس میں گویا اشارہ دے دیا کہ انہوں نے اس قرآن کی تصدیق کی اس بیس پر ہے کہ اس کا تصور پہلے سے ان کے دماغ میں تھا وہ ویٹ کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے اس کا جب دیکھا کہ یہ تو وہی کتاب ہے جس کی تورات میں گواہی ملتی ہے تو فوراں ایمان لے آئے وَسْتَقْبَرْتُمْ فَآَمَنَا وَسْتَقْبَرْتُمْ پھر وہ ایمان بھی لے آئے وَسْتَقْبَرْتُمْ اور پھر تم تم نے تکبر کیا آگے جزا محضوف ہے کہ ایسی صورت میں تمہارا انجام کیا ہوگا کہ بنی اسرائیل گواہی بھی دے رہے ہیں اور امکان کے درجے میں تو ہے نا کہ یہ قرآن درست ہو اگر قیامت میں درست نکلا اور اللہ پھر کہے گا بھی کہ بنی اسرائیل خود گواہی دے رہے تھے تو تم نے کس بیس پہ انکار کیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا یعنی ایس ظالم سمرات کامل درجے کے ظالم جو ہٹ دھرمی کی جنہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہو پھر اللہ ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا